علی بھائی اس میں فرق کے واریت میں فسے رہنے کی شاید یہ بھی وجہ ہے جو عام طور پر یہ حدیث سنا رہے ہوتے ہیں اس کی بھی وضاحت کر دیں آپ جو مشکات میں ہیں کہ اصحاب اکن نجوم میرے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے کسی بھی ایک کی پیروی کر لوگے تو ہدایت پا لوگے صحابہ کی پیروی تو یہ کر کوئی نہیں رہے یہ کس موں سے یہ پیش کر رہے ہیں کس صحابی نے کہا ہے کہ کوئی کسی صحابی نے فضائل اعمال لکھ کے آپ کو دیئے ہیں صحابہ کا نام مس یوز کر رہے ہیں صحابہ اکرام پوری زندگی کیا سکھاتے رہے ہیں کتاب اللہ اور سنت اگر اس روایت کو کوئی لینا بھی چاہتا ہے اگرچہ اصول مہدسین پر ضعیف ہے لیکن اپنی تھیم میں تو ٹھیک ہے کہ صحابہ اکرام نے جو دین امت کو دیا ہے بشرتے کہ اس میں دوسرے صحاب کا اختلاف نہ ہو اجماعی امت ہو تو ایک صحابی بھی مارلی حجت ہے ہمارا تو دین کھڑے ہی صحابہ اکرام اور علی بیعت کے اوپر ہے ہم صرف حدیثیں مرفو کو تو حجت نہیں مانتے حدیثیں موقوف کو بھی مانتے ہیں بلکہ میں نے میرا ایک کلپ بھی ہے یوٹیوب کے اوپر کہ کیا صحابہ اکرام کے اقوال بھی حجت ہیں وہ آپ ذرا کلپ دیکھیں میں نے ثابت کیا ہے کہ اگر صحابہ اکرام کے اقوال اور عمال کو نکال دیں تو آپ کے پاس دین مکمل ٹرانس پر ہی نہیں ہوا ہوا کیونکہ کئی مرفو احدیث نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے جو بیان کی جاتی ہیں وہ اصول مہدسین پر ضعیف ہیں لیکن وہی حدیثیں صحابہ اکرام کے اقوال کے طور پر صحیح سنت سے آتی ہیں تو ہم اس کی حصے اس کو بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں مثلا یہ روایت ضعیف ہے تبرانی کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی ورہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے اور علی کی ورہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک ان کی محبت میں غلوب کر کے ایک ان کی دشمنی میں لیکن اس کو سپورٹی موقوفاں مولا علی کا اپنا کول ہے فضائل صحابہ امہ بن حمل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے یعنی میری وجہ سے یہ نہیں کہ میں ان کو گمراہ کروں گا مراد یہ کہ مجھے تختہ مشک بنائیں گے جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ مشک بنایا ہے حضرت عیسیٰ کا تو قصور نہیں ہے یہودیوں نے ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے ہیں اور عیسیٰ ان میں غلوب کر کے گمراہ ہوئے ہیں اس طرح مولا علی کے غلوب کر کے رافضی گمراہ ہوئے اور ناسبی ان کا دشمنی کر کے اور خوارج ان کی دشمنی کر کے گمراہ ہوئے تو یہ عدیث موقوفاً مولا علی کا قول ہے یہ صحیح سنت سے اس کے لئے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ نبیل اسلام کی طرف جو منصوب عدیث تھی وہ بھی پھر صحیح ہوگی اگرچہ اس کی سنت کمزور ہے سپورٹ یہاں سے مل گئی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں صحابہ اکرام کے عمال اور اقوال سے ملتی ہیں جو نبیل اسلام سے ثابت نہیں ہوتی ہیں سننداربی میں حدیث ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ ہر عمل میں اس کے لئے کفائت کرے گا اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک کفائت کرے گا یہ واحد حدیث ہے سورہ یاسین کی شان میں باقی سب کمزور ہیں اچھا اسی طرح یہ ایک عدیث سننداربی میں نبیل اسلام کی طرف سے بھی ہے وہ انتہائی کمزور ہے یہ صحیح ہے پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ ابن عباس کا جو قول ہے نا اس کا مطلب ہے کہ نبیل اسلام نے بھی یہ فرمایا ہوگا کیونکہ ابن عباس اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کر سکتے تھے اس میں ہو سکتا ہے شیطان آپ کو وسوسہ درائے کہ جو ہماری دیسیں ضعیف کی ہیں یہ انہوں نے ہو سکتا ہے اس کی کوئی صحیح سنت بھی ہو اور وہ بھی گھوم گئی ہو نا 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 دین کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے اللہ کی اللہ گمر نہیں دے گا کبھی وہ مولا علی کے اقوال کی شکل میں جمع کروا دے گا کبھی سیدنا ابو بکر کی شکل میں کبھی سیدنا عمر کی شکل میں دین گھومے گا نہیں کیونکہ اس کی حفاظت آپ کے مولیوں کے ذمہ نہیں ہے اللہ کے ذمہ وہ گمی کوئی نہیں ہے وہ آئی کوئی نہیں ست انگور کھٹے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سر ایک دفعہ پھر جھوم جھوم کے کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور